بتانا تو پڑے گا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان اور آج بتانا پڑے گا کیا راہل گاندھی ہندو ہیں یا نہیں گجرات چناب میں اب کون بڑا ہندو ہے بلکہ کون ہندو ہے اس کو ثابت کرنے کی ہوڑ لگ گئی ہے دراصل کانگرس اپاد دیکش راہل گاندھی سومنات کے درشن کرنے کے لئے پہنچے تھے جہاں غیر ہندووں کے لئے رکھے گئے ریجسٹر میں احمد پٹیل کے ساتھ ہی راہل گاندھی کا نام بھی لکھا گیا کیا وہ غیر ہندو ہیں کیا وہ ہندو نہیں ہیں کونگرس نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ترانت اس کے لئے بی جے پی پر آروپ مڑ دیا کونگرس نے کہا کہ راہل گاندھی کا اس ریجسٹر پر بعد میں نام جوڑا گیا ہے ایک ایک کر کونگرس نے تا میڈیا کے سامنے آئے کسی نے راہل کو شف بھکت بتایا تو کسی نے جنے ادھاری ہندو لیکن سومنات مندر ٹرسٹ نے صاف کیا ہے کہ انہوں نے ریجسٹر سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے بتایا گیا کہ کونگرس کے میڈیا کوارڈینیٹر نے ریجسٹر پر راہل گاندھی کا نام لکھا ہے ایسے میں بتانا تو پڑے گا کہ کیا راہل گاندھی ہندو نہیں ہے اور گجرات چناب میں کیوں اچھلا ہے راہل گاندھی کا دھرم ان مدو پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم پینل مہمانوں کا موجود رہے گا لیکن پہلے یہ رپورٹ دیکھیں گجرات میں 22 سال سے سپہ سے دور کونگرس نے اس بار جنابی رن میں پوری ساکت لگا دی ہے راہل گاندھی چناب پرچار کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں مندر میں مطحہ ٹیکنا نہیں بھولتے آج چناب پرچار کے لیے ساتھویں بار گجرات پہنچے کونگرس سپادھاکش نے سومنات مندر میں درشن کیے اور جلابی شریف کیا لیکن رجسٹر میں گیر ہندووں کے کارم میں ان کے ہستاکشر کرنے سے ویواد پیدا ہو گیا ہے دراصل سومنات مندر میں درشن سے پہلے گیر ہندووں کو اجازت لینی ہوتی ہے لیکن اس رجسٹر میں احمد پٹیل کے ساتھ راہل گاندھی کے بھی ہستاکشر کرنے سے بی جی پی کو حملے کا ایک اور موقع مل گیا راہل گاندھی نے بھی انٹری کی ہے بین ہندو کے طور پر اور احمد پٹیل کونگریس کے دگج نیتا سونیا گاندھی کے راج کے سلاکار انہوں نے بھی مندر پریسر میں جو رجسٹر رکھا گیا ہے جنرل مینیجر کی آفیس میں وہاں بھی ہندو کے طور پر انٹری کر اس کے بعد درشن کی ہے کہیں نہ کہیں یہ ماملہ گجرات کے الیکشن میں بہت ہی ایمپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں کہ مائنے رکھتا ہے ڈھر چنا پرچار کے لیے پراجی پہنچے پی اے موڈی نے سومنات بندر کے بہانے ہی راہل گاندھی پر نشانہ سا تھا ہمارا دادی مانا پیتا جی جیا دیشنا پہلا پردھان منتری ہاتا ڈھر چاہے سردار بلہ بھائی پٹے سومنات انہوں پنر ادھار کرتا تھا تیرے امنا ناکنا تیروا چڑھی گیا تھا وہاں راہل گاندھی جی لکھا ہوا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور کس نے کیا ہے کیا کیا ہے یہ تو میں سمتتا ہوں کیونکہ سارا دیش جانتا ہے راہل گاندھی جی ایک اننی شیو بھگت ہے بی اے موڈی نے کہا اگر سردار بٹےل نہیں ہوتے تو سومنات مندر نہیں بنتا سردار شاہے بے سومنات مندر بنایو اینی سامے پن تمہارو آٹ لوگ باندھو سومنات ساتھے آ پرکان نی آڑوڑائی کرنار کوئی نی ماپ نتی کرتو آ دھرتی کوئی نی ماپ نتی کرتی آ تو بیرونی دھرتی چھے بھائیو راہل گاندھی کے مندر تر مندر جانے پر یوپی کے مکھے ماندری یوکی آدھت سنات نے بھی چٹکی راہل گاندھی سے پوچھا جانا چاہیے جن بھگوان سیو کی ارادنہ کر کے رامی سورم میں رام سیو کا نرمان مریادہ پرسطم بھگوان سیو رام کی سینہ نے کیا تھا اس رام سیو کو توڑنے کا نیڑا اس کانگریس نے ایک ان کانوں سے دیا موربی کی صفحہ میں پی ایم نرین موڈی نے پور پدھان منتری اندرہ گاندھی کے موربی دورے کے بہانے ہی نشانہ ساتھ دیا پردھان منتری اتنے نیچے سطر پر جاکے جس بھاسک استعمال کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہوا اور پردھان منتری جی کو ایک مریادہ کے تحت بات کرنی چاہیے پچھلے دنوں یوہ کانگریس کے آن لائن پترکہ میں نریندر موڈی کے چائے بیچنے والے تنج کا جواب آج بیجی پی کی یوہ شاخہ نے دیا بھارتیہ جنتہ یوہ موڈچہ نے پوسٹر جاری کر کانگریس پر نشانہ ساتھا منگلوار کو ہیدراباد میں یو ایس پریسیڈنٹ گونال ٹرم کی بیٹی ایوانکہ نے بھی موڈی کے چائے بیچنے سے پی ایم بننے تک کے سفر کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے کانگریس اپادیکش راہول گاندھی نے پی ایم موڈی سے ٹوٹر کے ذریعے سوال پوچھے راہول نے لکھا کہ 2012 میں 50 لاکھ نئے گھر دینے کا وائدہ پورا کیوں نہیں کیا پانچ سال میں چار لاکھ بہتر ہزار گھر دیے گئے باقی گھروں کے لیے کیا پیٹالیس سال اور لگیں گے گجرات برہان سبھا کے لیے دو چرنوں میں 9 اور 14 دسمبر کو ووٹ ڈالے جانے ہیں جیسے جیسے متدان کے دن قریب آتے جائیں گے بی جی پی کانگریس میں اور بھی تلکھی دیکھنے کو ملے گی بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو ابھی آج گجرات میں یہ مدہ چھایا ہوا ہے گجرات چناف کے دوران کی کیا راہول گاندھی ہندو ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ اس کو لے کر ویواد ہو رہا ہے اس کو لے کر بیان بازی ہو رہی ہے اور اس بیان کی اس مدے کی اہمیت آپ سمجھے کہ ایک کے بعد ایک کانگریس پارٹی کے کئی نیتہ سامنے آئے ہیں اور سب نے آ کر اس پر اپنا پکش رکھا ہے ہم آج ساتھ اس مدے پر بات کرنے کے لئے اور اہم مدہ یہ بھی ہے کہ گجرات چناف میں کیوں راہول گاندھی کا دھرم اس سمیں کیندر میں آ گیا ہے چرچہ کے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پیمان موجود ہیں ہمارے ساتھ پریم شکلا موجود ہیں بی جی پی کے نیتہ ہیں ہمارے ساتھ ویجہ سنگ بھی موجود ہیں بارش پترکار ہمارے ساتھ امی آگنک موجود ہیں کانگریس پارٹی کی پروقتہ ہیں ہمارے ساتھ اس کے علاوہ سنجے تدکاریں موجود ہیں پروکتہ نسی پی ہمارے ساتھ سنگیت راگی موجود ہیں سنگ کا پکش رکھیں گے سنگ کا سمرتھک ہیں ہمارے ساتھ سوامی دپانکر موجود ہیں دھرم گروہ ہیں سب سے پہلے امی آگنک جی آپ سے میرا سوال راحل گاندھی ہندو ہے یا نہیں اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیوں راحل گاندھی کے نام کو لے کر انٹری کرنے کی ضرورت پڑی اس ریجسٹر میں جس میں غیر ہندو ریجسٹر میں انٹری کرتے ہیں دیکھئے پہلے تو یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے نہیں سومناتھ ٹیمپل میں دوہزار پندرہ یا دوہزار سولہ میں اس سمائے کے سیکریٹری جو ٹرسٹی منڈل میں بیٹھتے تھے پی کے لہری آج ہے کی نہیں اس میں سیکریٹری پتا نہیں ہے انہوں نے کچھ نوٹس لگایا تھا کہ نون ہندوز جو آنے کے لیے پرمیشن یا انٹری کرنی پڑتی ہے اس کو یہ پروسیجر فالو کرنی پڑے گی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرسٹی منڈل میں کون کون ہے کشو بھائی پتے لے فارما چیف مینیسٹر اور گجرات عونرے بل پرائی مینیسٹر ہے عدوانی جی ہے سارے ایسے ٹرسٹ میں میمبرز ہیں یہ پتا نہیں یہ نوٹس ماں لگائی ہے جس نے ریجسٹر دیا ہے وہ آج کچھ بتا رہے پوجاری نے آکے بتایا پوجاری کا کام کیا ہے وہ تو اندر رہتے ہیں جو مہدیو جی کے اندر جو ہوتا ہے انہر چیمبر وہاں پوجا کرتے ہیں اس کا کام تھوڑی ہے ریجسٹر رکھنے کا ہے کہ ریجسٹر کرنے کا کس نے یہ کیا کیا یہ شاڑی انترہ ہے کیونکہ راہول جی نے تو کیا لکھا ہے وہ الگ سے لکھا ہے وہ خود کا نام راہول گاندی جی نہیں لکھیں گے وہ الگیشن بھی نہیں ہے کیوں اس کو مدہ بنا رہے کیونکہ آپ اپنے بے روزگاری آپ کی نگانی آپ ستھی کو ساف کریں امی آگنک جی میں چاہتی ہوں آپ ستھی کو ساف کریں کیونکہ کانگرس پروکتہ ایک کے بعد ایک آ کر بیان تو ضرور دیکھ رہے لیکن ستھی اب تک ساف نہیں اس پر دکھائی دے رہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کانگرس پارٹی کا کیا عدھکارک بیان ہے آپ یہ ساف بتا دیجئے کہ منوش تھی آگی جو میڈیا کانگرس پارٹی کے انہوں نے یہ اینٹری نہیں کی ہے یہ آپ کو پریس کانفرنس سے پتا چل گیا ہے کہ ان کے پاس سائن لینے کے بعد پتا نہیں کیسی اینٹری ہو گئی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک وشہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو اس کی جانچ اور کروادوں کی رجسٹر کس نے دیا کہاں سے آیا کس نے سمجھایا کہ یہ رجسٹر میں کیوں دو نام لکھنے پڑتے ہیں پانچ نام نہیں دس نام نہیں آپ نے چھانبین کرنے کا سوال پوچھا اور بی جے پی کے راجیا میں ہے ان کی ستہ ہے ان کے ٹرسٹی منڈل میں آپ دیکھو کیوں ایسی ایسی فلحال بات پہ آپ سوال اٹھا رہے ہو یہ کوئی issue ہے پوچھنے کا ٹھیک ہے پریم شکلا جی کیا یہ ایک بیکار مددہ ہے جو بی جے پی اٹھا رہی ہے کیوں بی جے پی اس مددے کو اٹھا رہی ہے سوال پوچھ رہی ہے ہمیں آگنگ جی کہہ رہے ہیں سوال پوچھنے کا مطلب ہی کیا بنتا ہے کیا بی جے پی گھبرا گئی ہے کانگریس پارٹی کے جو سوفٹ ہندو توقع کارڈ وہ کھیل رہے ہیں راحل گاندھی بار بار مندر جا رہے ہیں اس سے دیکھیں مندیروں کو جاننے والوں کو چھیڑکہ نہیں کہنے والے لکیوں کی چھیڑکہ نہیں کہنے والے وہ مندیروں کا درشن کر رہے ہیں یہ اس سے ان کا بدلاؤ تو صاف دکھائی دے رہا ہے لیکن جس طرح سے آج راحل گاندھی یہ نون ہندو ریجسٹر پر منوز تیاغی جو کانگریس کے کوارڈنیٹر ہیں میڈیا انہوں نے اگر ریجسٹر میں انٹری کی ہے تو منوز تیاغی دوسرا راحل گاندھی نے سپسٹ کرنا چاہی میں ہندو ہوں میں ہندو نہیں ہوں راحل گاندھی کا جو پاسپورٹ اٹالین اس میں راحل ونچی ہے راحل ونچی کی ماں جو ہے خود کرسچن ہے یہ جو ہے یونائٹیڈ نیشن یونائٹیڈ سٹیٹس میں خود اس تتکالی ہماری امبیزڈر جو مالینی سوشری مالینی ہوا کرتی تھی مالینی شنکر انہوں نے کہا کہ وہ کرسچن رہی ہے یہ بھاشن اس کا ویڈیو بھی آپ کو بھیجا جا سکتا ہے اور اب یہ جب مندیروں میں جا رہے ہیں تو سواغت ہے مندیر میں آنا چاہیے انہوں نے اس کا کوئی ویروض نہیں کر رہا ہے لیکن اب ان میں سے رڈجی سورجے والا کہہ رہے ہیں کو جنہ او دھاری ہندو ہیں تو میری جانکاری میں سوامی دیپنکر جی بھی اس پینل میں موجود ہے انہ ہندو بھی موجود ہیں تو جب جنہ او دھاری کو جنہ او سنسکار کیا جاتا ہے یگیوں پوی سنسکار ہوتا ہے تو مجھے پورا بشواس ہے کہ یہ دی رہول گاندی جی کا یگیوں پوی سنسکار ہوا ہے تو اس کی تیتھ کوئی رہی ہوگی کوئی اس کا پورو ہی تکرم ہوا ہوگا وہ یگیوں پویت کا پالن کرتے ہوں گے تو جب کانگریس سویم کر رہی میں نہیں کہہ رہا کانگریس کا پروکتہ کہہ رہا ہے رنجی سورجے والا کانگریس کے میڈیا سٹیل کے پروبھاری ہیں تو انہوں نے سپسٹ کرنا چاہیے ہاں بھی ہے ان کی یگیوں پویت سنسکار ہوا ہے اور یگیوں پویت سنسکار کے چلتے یہ ہندو ہیں رہول گاندی کو اپنا پاسپورٹ بھی دکھانا چاہیے اور یہ بھی بتانا چاہیے کب ان کا یہ سنسکار کیا گیا یہ دی رہی ہے وہ سویم کو ہندو کہہ رہے ہیں تو وہ تو کہہ ہی رہے ہیں پریس کانفرنس کر کر آدھیکارک طور پر کانگریس پارٹی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ہندو ہیں آپ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں رہول گاندی نہیں کہہ رہے ہیں تو رہول گاندی کو سامنے آنا چاہیے رہول گاندی یہ نہیں کہہ میں اسی پریس کانفرنس والے سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان کو جنہوں دھاری ہندو کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہوں گے وہ مجھے کوئی اس میں آشنکہ نہیں ہوتی ہے سنجے تکار امی جی اس پر پر تکریہ دیں گی آپ امی جی اس پر آپ پر تکریہ دیں گی جو سوال اٹھا رہے ہیں پریم شکلہ اور پھر میں اس سوال کو آگے لے کر جاؤں گی اس سے جو بڑا مدہ ہے اس پر نہیں وہ تو کیا ہے کہ بی جے پی کے سیوگی ہے ستہ میں ہے تو ان کو تو یہ فرج ہے فرج پڑتی ہے ایسا ہی بولنے کے لیے ایک کومن سینس کی بات ہوتی ہے کہ ہر ویکتی کا خود کا پرسنل بھی دھرم ہوتا ہے کونسی سیریمنیز کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ارے بھئی آپ رجسٹر میں تو I am going on the basic question کہ یہ جب کیا تھا آپ سومنا temple میں جس جس نے جنہیں ہوں تو آپ ہی تو لوگ کہہ رہے ہیں میکنیزم آپ کو پجاری نے دیکھا رجسٹر کس نے رکھا تھا کونسا رجسٹر ہے کونسی بھاشا میں کیا ہے ان کی چھانبین ہونی چاہیے آپ کبھی سومنات مندر گئی ہیں کی نہیں پریم شکلہ جی آپ تو ایک بہت سری آدمی کبھی جو ہے مجھے آپ کبھی آپ کو پکا ہے Queensove tot academia بہن آپ سے بہت چھوٹا سا سوال ہے سوال آپ س Glaze کبھی ساڈوش کی طرف خطرہ کریں کہہ رہے ہیں آپ نے ساڈوش کی ہے کیا کوئی ساڈوش نہیں ہے کیا کوئی بڑی ساڈوش ہے میں آپ میں Bueno نہیں بالکل نہیں شریمتی زمانیہ غاندیؑ سے راجیو غاندی کا شریف راجیو گاندی کے سنتانوں کا عیسائی سویکارنا کوئی ساجیس نہیں ہے لیکن آدھیکارک روپ سے کہہ رہے ہیں آپ کو جانکاری ہے اس کی پرمان ہے آپ کے پاس کوئی نہیں یہ تو سنوان کے پاسپورٹس بتاتے ہیں میں نے کوئی بتان کیا جو اٹالین پاسپورٹ شریف سپرمانیم سوامی جی نے بہر ام بہر ان پاسپورٹ کے ڈاکیومنٹس کو سارجنک کیا ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں میرے میرے کوئی گھوٹنا نہیں ہے اور وہ کہہ دے نہیں میں ہندو مجھے کوئی آپتی نہیں ہے ہے وہ گھر واخش کر رہے تو مجھے کوئی آپتی نہیں ہے مجھے پریم مینسٹر بنا دو دیش کا آپ نے تو نہیں بنایا بڑی سازش کی طرف اشارہ کر رہی ہیں ہمیں آگنک اور بیجے پی سیدھا سی سوال پوچھ رہی ہے کیا یہ سوال ہونا چاہیے یا یہ سازش ہے سنینہ خان جی یہ جو پریم شکلت بول رہے ہیں یہ بیجے پی کی گنونی راجنیتی کی طرف پکا اشارہ کرتی ہے انہیں کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے گجرات میں ان کی حالت خراب ہے اسی لیے ان کے پردان منتری ان کے کے اندریہ منتری ان کے راجوں کے مکھے منتری ان کو لانے پڑ رہے ہیں 22 سال میں گجرات میں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ واپس مندر مسجد اور ہندو مسلم ہم یہ راجنیت پہ گئے ہیں نہیں ہم تو اسی پر چرچہ کرتے ہیں چلیے اسی پر چرچہ کرتے ہیں چلیے گجرات کے بھی کچھ اٹھا رہے ہیں مددہ آپ کیا گجرات کے بھکاس پر چرچہ کرتے ہیں مدر کو بغیر لے گا رہے ہیں گجرات کے بھکاس پر چرچہ کرتے ہیں ماننیم بھکا کریں گے سردار سروب سردار درو فریوجرہ کس نے لانتی گزرات میں 24 گھنٹا ڈمیں کس نے پہنچایا سڑکیں کس نے دھی ماتب کپٹلی کس نے پڑھایا سن لیجیے نا سن لیجیے میرے ہیں چاہ پورک کتنا برستہ چار کے موسیقی 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 کیا کیا تھا وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ یہاں پر آج درشن کرنے کے لئے ہیں لیکن اگر آپ کے پڑھنانا نے مندر نہ بنوایا ہو اس کا کسی حد تک ویرود بھی کیا ہو تو آپ مندر میں درشن کرنے نہیں جا سکتے ہیں لیکن ہندو ٹیرر کو لسکر تہبہ سے زیادہ خطر نہ بتانا ہے یہ تو نیزرو جی کے سمائے انہوں نے کہا تھا کہ مائنورٹی کومنلیزم اسی جملے کو امریکن ایمبیسٹر کے ساتھ سیر کرنا یہ تو وہ پڑا خطرناک چیز ہے امی آگنک ڈوکلام کے مدے پہ راہل گاندھی جو ہے وہ چینی جن پیسے سے جا کر کے ملتے ہیں کہ تو اور اس سے بھی جانا خطرناک چیز ہے اور یاد ڈلایا کہ آج آپ مندر مندر جا رہے ہیں سومنات جا رہے ہیں لیکن سومنات کا اتحاس آپ کو یاد نہیں ہے تو اپنے فائدے کے لئے کیا کانگریس پارٹی یہ ہندو ٹوکا کارڈ کھیل رہی ہے مندر کی یاد آ رہی ہے راہل گاندھی کو اٹھانے کے لئے ان کے نانا جی کے نانی جی کے پیتا جی کے سونیا جی کے اور آج ہی سب ان کو یاد آ گیا پتہ نہیں کونسا شاڑی انترے انہوں نے ایک رجیسٹر پہ کیا ہے کونسا وہ رجیسٹر ہے سومنات مندر میں آج کی بات چرے تو میں نے بتایا کون اے ٹرسٹی مندر میں اور وہ ٹرسٹی مندر میں کس نے کون سا نیم بڑا ہے منوش تیاغی کو کیوں نہیں پہ سامنے لاتے آپ لوگ آپ بار بار سازش کی بات کرتے ہیں منوش تیاغی جن کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے لاتے آپ لوگ وہ تو میڈیا کوارڈینیٹر ہے نا انہیں کہاں چھپا دیا آپ نے امی آگنی جی منوش تیاغی آپ پر یہ سازش ہے تو منوش تیاغی جو کونس پارٹی کے میڈیا کوارڈینیٹر ہے جن کا نام اس میں آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے نام تو ان کو میڈیا کے سامنے کیوں نہیں ابھی تک آپ لے کر آئے ان کا کیوں فون بند ہے وہ کیوں کسی میڈیا والے سے بات نہیں کر رہے ہے جو کہ خود میڈیا کوارڈینیٹر ہے کیوں چھپ رہے وہ اگر سازش ہے تو انہیں ڈنکے کی چوٹ پر سامنے آنا چاہیے کہنا چاہیے کہ میں نے نہیں لکھا سمیرہ سمیرہ آج کے دن میں بہت یہ ترنت کھل جائے گا یادی وہ منع کریں گے تو آج کے دن میں ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ کس کے ہستاکچر ہیں یہ پتہ لگ جائے گا لیکنی کس کی ہے ہستاکچر کس کا ہے نام کس کا لکھا گیا ہے دکھامت بھی پتہ لگ جائے گی اس لیے جھوٹ تو نہیں چل چکے گا یہ سازش کی جو جھوٹ ہے یہ بتایا جارہا کہ یہ سازش کیا گیا ہے یہ چیزیں نہیں چل پائے گی یہ اہم سوال ہے امیج اگر آپ سازش کہہ رہی ہیں تو پھر منوش تیاغی کو سامنے آنا چاہیے کیونکہ کانگرس پارٹی کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس پر جواب ہی نہیں دیں گے یہ مدہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر جواب دیں لیکن اگر آپ جواب دے رہے تو آپ ترک ٹھیک دیجئے اس پر لیکن بات کریں گے واپس آئیں گے مدہ یہ بھی کہ کیوں راہل گاندھی کا دھرم کیندر میں ہے گجرات چناف کے دوران